میرا نام سید علائبہ زینب ہے اور آج کی میری تقریر کا عنوان ہے ازادی میری پہچان پاکستان میری آن پاکستان میری عزت بس ہے میرا عنوان پاکستان غموں کی بھیڑ میں ہے شان میرا بزدار پاکستان اقبال کا تصور پاکستان پاکستان گائد کی جدو چہد پاکستان فاطمہ جناح کا پیارا پاکستان جی ہاں یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے سو نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں اس کا جو حق ہے عداد تم بھی کرو ہم بھی کریں صدر علی وقار لفظ پاکستان کتنا خوبصورت ہے کہ جس دماغ نے اسے پہلے پہل سوچا ہوگا وہ دماغ بھی کتنا خوبصورت ہوگا جس ذہن میں اس کے نکوش ابرے وہ ذہن بھی کتنا زرخیز ہوگا جن سینوں نے اسے حاصل کرنے کے ارمان پیدا کیے وہ سینے بھی کتنے پاکیزہ ہوں گے جن ہاتھوں میں دعائیں شب میں اٹھے اور اس کے لیے فریاد کی وہ ہاتھ بھی کتنے محترم ہوں گے پھر جس نے جذبوں کو بیدار کیا عزائم کو بلند کیا ہاکوں میں رنگ بھرے خوابوں کی تعبیر بتائی غلامی کی لمبی رات کو دلکل صویرے میں بدل دیا وہ قائب بھی کتنا ہنسلامن اور پرعظم ہوگا پرچم جان لے کر نکلے ہم خاک نشین مقتل مقتل اس وقت سے لے کر آج طلب جلاد پہ حیبت تاری ہے کہ زوم میں تھے دشمن اپنے شاید انہیں معلوم نہ تھا یہ خاک وطم ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے اور جان تو سب کو پیاری ہے صدریانی وقال جس کا ہر سپاہی لٹا ہوا خون میں اٹا ہوا وجود زخمی دل زخمی ہوائیں سوگوار آنکھیں عشق بار لیکن جب پاک دھرتی قدم رکھتا ہے تو سر تسلیمیں خم کرتا ہے شکر کا سجدہ بجا لاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ داستان ہے تعبیر پاکستان سے تعمیر پاکستان تک کی یہ داستان ہے انڈیا کے شہر ڈیلی سے پاکستان کے شہر لاہور تک کی یہ داستان ہے محتاجی سے خود کفالت تک کی یہ داستان ہے آزادی کی یہ داستان ہے آزادی کی صدریانی وقال شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا قسم ہے تم کو ایسر فروش ہوں عدو ہمارا بھلا نہ دینا میں سلام پیش کرتی ہوں سر سید احمد خان کو کہ جنہوں نے علم و عدب کے دیے جلائے میں سلام پیش کرتی ہوں قائد آزم محمد علی جناح کو جنہوں نے سوئی ہوئی قوم کو پیدار کیا میں سلام پیش کرتی ہوں قائد آزم محمد علی جناح کو کہ جنہوں نے الگ وطن حاصل کیا اور باور کیا کہ نہ ہم غلام تھے نہ ہم غلام ہیں اور نہ ہم غلامی قبول کریں گے ہم آزاد ہیں